دوستو یہاں پہ ماتر پانچ گیندے بچی ہیں کیا یہ رنچے دیکھنے کا ملے گا رنکو سنگھ اور سوریہ کمار یادر ضرور موجود ہے سامنے موجود مستویز الرحمان چلیے دوستو اس طور کی پہلی گیند سامنے موجود رنکو سنگھ چارن پہ بلے بادی کرتے ہوئے ان کا ساتھ دیتے ہوئے سوریہ کمار یادر بھارت کو یہاں پہ جیتنے کے لیے چار گیندوں کے ابھی بھی گیارہ رنچ آئیے چلیے پہلی گیند یہاں پہ دوستو چار رنس کے لیے سی مارے کا پار چلی گئی اس کا مطلب چار گیندے ابھی بھی گیارہ رنچ آئیے کیا یہ رنچے دیکھنے کا ملے گا مستویز الرحمان کمال کے گیند باز ضرور ہے لیکن آج تھوڑا سا سنبھل کے گیند باز ہی کرنی پڑے گی چلیے چار گیندوں کا خیل بچائے باقی چار گیندے بچی ہیں گیارہ رنس ابھی بچائیے لونگ اون کا فلڈر پیچھے دھکے لگا ہے لونگ اون کا فلڈر بھی بچائے لگا ہے کیا یہ رنچے دیکھنے کا ملے گا چار گیندے ماتر گیارہ رنچ آئیے انڈا پیچھے درور ہوں گا یہاں پہ مستویز الرحمان کیونکہ بھارت کے گھاتک بن لے باز رنکو سنگ سٹرائک موجود ہے چلیے دوستو اس سور کی تیسری گیند کرانے کو گیند باد بلکل تیار ہیں لونگ اون کا فلڈر باہر دیکھنے کا لگا ہے لونگ اون کا فلڈر بھی باہر دیکھنے کا مقابلہ انڈیا ورسز بنگلہ دیش کے درمیان خیدہ جا رہا ہے چلیے دوستو اس سور کی تیسری گیند کرانے کو گیند باد بلکل تیار ہیں ماتر چار گیندے گیارہ رنچ سبолот رنچ دیکھنے کا ملے گا چلیے دوستو گیند باد بلکل تیار ہیں کیا یہاں سے رنکو سنگھ بڑا شوڑ لگا پائیں گے بلکل کمال کا گیند باد ہے مستفضر رحمان بلکل کمال کی گیند باد ہے چلیے تیسری گیند سور کی گیند باد سبvale تیار سامنے رنچ اس چال گیندوں کا سامنے کرنے کے بعد آہ رنچ ب ضرور بڑھلے بادی کرتے ہوئے پہلا ٹی ٹویں ٹی مقابلہ کیا یہ رنچے اس میں لگا جی نہیں کمال کی گیند سٹھیک یورکر کا پریاس تین گیندے دس رن ماتر دو منٹ کا یہ مقابلہ بچائے تین گیندے دس رن سبھی بچائیں کیا یہ رنچے اس دیکھنے میں ملے گا آخری اوپر یہ مقابلہ تین گیندے بچائیں صرف دس رن چاہیں یہاں بے بھارتے ٹیم کے دوستوں جیتنے کے لیے رنکو سنگ سٹرائپ میں موجود سنگل ضرور نکال ہے کیا یہاں سے یہ رنچے اس دیکھنے میں ملے گا اب لگاتار فیلڈنگ میں پریوردن کرتے ہوئے لونگون کا فیلڈر بہار ڈیپ اسکور کا فیلڈر بہار کیا مستفزر رحمان آج ہیروز ثابت ہوں گے چار وکٹ ضرور چٹکا چکے کیا آج بھارتے ٹیم کے لیے خطرناک ثابت ہوں گے چلیے تین گیندے بچائیں دس رن سبھی بچائیں کمال کے مقابلہ چوتھی گیند کافی سمیں لینے کے بعد چوتھی گیند کرانے کو بلکل ہیں گیند باز تیار تین گیند دس رن گیم ہونے کیا یہ رنچے دیکھنے کو ملے گا چلیے دوسو اس وقت کی چوتھی گیند گیند باز بلکل تیار ہو چکے کیا چوتھی گیند پہ بھی بڑا شوٹ آنے والا ہے دیکھنا بڑے گا رنکو سنگ کی اندر وہ شاماتہ ضرور موجود چلی ہے اس وقت کی چوتھی گیند کیا لگتا ہے یہاں پہ کیا بڑا شوٹ دیکھنے کو ملے گا جانے تین گیند دس رن اتنا آسان ہی رہنے والا کیونکہ سانے مصطفید الرحمان ان کی سلوور گیند گافی دوسو بلے بازوں کو پریشان کر دیا چلیے دیکھتے ہیں کیا یہاں سے بڑا شوٹ لگانے میں کامیاب ہوں گا جانے ایک سو اسی چھے وقت کے نقصان بے ستو نووے تک جانا ہے بھارتے ٹیم کو پہلا ٹی ٹوئنٹی مقابلہ جیتنے کے لئے ابھی بھی دس رن چاہیے چلیے دیکھتے ہیں دوستو یہاں سے کیا یہ رن چیز دیکھنے کو ملے گا چلیے اس سور کی دوستو چوتھی گیند کرانے کو گیند باد بلکل تیار ہے کمال کا یہ مقابلہ ضرور سوریا کمار یادف چھاسٹھ پہ ضرور بلے بادی قطب لیکن کیا چوتھی گیند پہ بڑا شوٹ لگا پائیں گے ٹکہ دیکھا ہائیں گی جہاں یہاں پہ ڈوڑ بول آئی لیجے چارنس بھی لیں گے کمال کے شوٹ سوریا کمار جا پوچے دوستو ستتر رن پہ سنتالیس گیندوں کا سامنا کرنے کے بعد کیا کمال کا یہ مقابلہ دیکھنے کا مل رہا ہے اسی پرکار کی بلے بادی کی امید یہاں پہ دوستو بارتیا ٹیم سے چلیے دو گیندے چھے رن سبھی بچائیں بلکل یہاں پہ کفتان نہ آدھ رہ دیں مستیف Eduardرحمان سے کپتان بلکل نہ آدھ ہے آپ سب ہی سے ریکوٹس کریں گے لائک بٹن لہت بھی دوانے آپ سب ہی نے دو گیندے چھے رن سبھی بچائیں چلے دیکھتے ہیں اگلی دو گیندے کس پرکار کرینے والی ہیں اچھا مقابلہ ضرور دیکھنے کا مل رہا ہے کمال کا مقابلہ ضرور دیکھنے کا مل رہا ہے چلیے دو گیندے چھے رن سبھی بچائیں دیکھتے ہیں اگلی گیند کس پر کار کر رہتی ہے دباؤ ضرور رہے گا یہاں پہ مصطفظ رحمان کے اوپر تاف دباؤ رہے گا کیونکہ کمال کی گیند بادی ضرور کرتے ہیں لیکن سامنے سوریا کمار یادب جیسے گاتک بلے باز موجود ہوں تو دکتیں ضرور رہتی ہیں چلیے دو گیندے ضرور بچیئے دو گیندے چھے رن سبھی بچائیں اگلی گیند کرانے کو گیند باد بلکل تیار ہے سبتر رن پہ بلے بادی کرتے ہوئے سوریا کمار یادب چلیے دو سو اس سوبر کی پانچو گیند دیکھتے ہیں یہاں سے پانچو گیند کس پر کار کر رہتی ہے اچھا مقابلہ ضرور دیکھنا کو مل رہا ہے لیکن یہ دو گیندے بہت مہد پور رہنے والی ہیں ماتر دو گیندوں کا خل بچائیں باقی آپ سبھی سے ریکویسٹ کریں گے لائک اینڈ سبسکائب بٹن لاز بھی دبانے ہیں آپ سبھی دشکوں کو چلیے دو گیندے چھے رن گیم اونے رنچے سونے اس سوبر کی دوستو پانچو گیند بہت مہد پور رہنے والی اگر اس گیند پہ بڑا شوٹ آتا ہے تو یہ رنچے پھر دیکھنا کو مل سکتا ہے اگر یہ گیند اور بولائی پھر یہ رنچے سوٹا مشکل ہو جائے گا چلیے پانچو گیند اب ثور سی فیلڈنگ میں پریوزن کرتے ہو کیا تیکھا باؤنسر لگا جائے گا کیونکہ ثرڈ مین کو پیچھے دھکیلا گیا جب بھی ثرڈ مین کو پیچھے دھکیلا جائے مہتر سنگل ملے گا کمال کیے گیند اب ایک گیند پانچ رنچ چاہیے سلوور باؤنسر ڈالا تھا کیونکہ ثرڈ مین کو پیچھے دھکیلا گیا تھا جس کے چلتے یہاں پہ سلوور باؤنسر ڈالا تھا جس کے چلتے مہتر دوستو ایک ہی رن ملے گا اب رنکو سنگھ آ چکے ہیں سٹرائک پہ موجود ایک گیند پانچ رن ضرور چاہیے کیا یہاں سے رنکو سنگ چکا لگا کہ بھارتے ٹیم کو یہ میچ جتوہ پائیں گے یا نہیں کمال کے مقابلہ ضرور دیکھنے کو مر رہا ہے چلی اب فیلنگ میں ضرور پریوردن کرتے ہوئے پہلا ٹی ٹوئنٹی مقابلہ جس میں بلکل دکتوں میں ڈال دیا دوستو یہاں پہ ٹیم بنگلہ دیش نے بھارتے ٹیم کو کیا رنکو سنگ آج چکا لگانے کے بعد ہیرو سابت ہوں گے جانے چلی آخری گیند سور کی گیند باد بلکل تیار ہو چکے ہیں تامنے موجود رنکو سنگ بڑے شوٹ کی ضرورت ہے کیا یہاں سے لگا پائیں گے بڑا شوٹ کمال کا یہ بلے باد ضرور ہے چلی ہے بلکل تیار یہاں پہ کیا بڑا شوٹ آئے گا اس گیند پہ ایک گیند ماتر پانچ رن اگر اس مقابلے میں رنکو سنگ کو ہیرو بننا ہے تو بڑا شوٹ لگانے پڑے گا چلی آخری گیند کرانے کو گیند باد بلکل تیار ہے دیکھتے ہیں یہاں سے دوستو آخری گیند کس پر کار گرے تھی ہے پانچ گیندوں کا سامنا کرنے کے بعد نو رن پہ ضرور بلے بادی کرتے ہیں چلی ہے مستیفزر رحمان بلکل تیار سامنے دوستو رنکو سنگ کیا بڑا شوٹ لگا پائیں گے بھاگتے بھائے مستیفزر رحمان بڑا شوٹ کی ضرورت ہے یہاں پہ رنکو سنگ بلکل لگا سکتے ہیں شمتہ موجود چلی ہے دوستو گیند باد بلکل تیار سامنے موجود رنکو سنگ کیا بڑا شوٹ آنے والا اس گیند پہ ایک گیند پانچ شرن سبھی بچھائیں چلی ہے دوستو ہر بھی کو آخری گیند اس سور کی گیند باد بلکل تیار کیا یہاں پہ چھکا آئے گا ہواں میں گیند ضرور ہے نیچے فیلڈر موجود ہے کیا اس گیند پہ جی ہاں بلکل چھے رنس ملے گے فیلڈر نے کوشش ضرور کی تھی لیکن کمال کے شوٹ رنکو سنگ کے دوارا گیند چلی گئے اسی مارے کا پار بھارت یہ ٹیم نے یہ مقابلہ اپنے نام کیا دوستو جاتے جاتے بھائی کے چینل کو لائک لازمی کرنا ہے سبسکرائب لازمی کرنا ہے